تاریخ کبھائے یہاں بڑی بڑی پرشنیوں کی طاقتیں لوگ دکھاتے تھے لیکن جب انہوں نے علماء کے ساتھ ٹکر لی ظلط اور رسوائی ان کا مقدر بھی آئندہ بھی جو میرے مصطفیٰ کے دین کے بارشوں سے ٹکرائے گا میں چالنج سے کہتا ہوں میرا رب بڑا قلیم ہے لیکن غیرت کے مسئلے پہ بڑا پا غیرت ہے بہت غیرت مند وہ اتنا غیرت مند ہے نا اور ایک بات ذہن میں رکھیں ہم لوگ جلدی جلدی جناب الہر ریزالٹ چاہتے ہیں جلد بات ہے نا سپیڈی زمانے میں رہتے ہیں نیٹ کے زمانے میں رہتے ہیں ادھر سے خاطر لکھو تو سیٹ ہے امریکہ چلا جاتا ہے اتنے سپیڈی زمانے میں نہ رو بنی اسرائیل کی جب قوموں کے بادشاہوں کو پکڑا گیا چالیس سال کے بعد پکڑا گیا کسی کو تیس سال کے بعد پکڑا گیا اے مصطفیٰ کے غلاموں یہاں تو ختم نبوت کے غدار اسی سال پکڑے جاتے ہیں والا یارتبہ اللہ کی عداد آیا آئیستہ جو بولے گا اس کے لئے میں امنہ للا پڑھوں گا ان ہاتھوں پہ اللہ فالت کے رازے جو آت حضور کی عظمت کریے بلند نہ ہو سکے ان زبانوں پہ اللہ فالت کے لازے جو زبان حضور کی ناموز اس کا پیرا نہ دے سکے جلد بازی نہ کرو یہاں تو اللہ کے نبی کے دشمنوں کو اللہ کے نبی کی قدر عبود کے غداروں کو میرے رب نے سال کے اندر پکڑا ہے کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا ہماری آنکھوں نے دیکھا ہماری نگاہوں نے دیکھا ہے وہ جو اس طرح کے روش پہ اُڑ رہے تھے خدا نے ان کو ذلت و پستی میں رہا کر دیا جو مار گئے آج ان کی قبر پہ گرد اُڑتی نظر آ رہی ہے کسی کو پتا ہے کہ آسم جنگیر ملونہ کی قبر کس جگہ وہ جو سبیم پوٹ کے اندر آکے پاک پاک کرتی تھی میرے نبی کی شریعت کے خلاف اس کے نماز جنازہ میں پچی سے تیس لوگ کھڑے ہو اور وہ بھی سب داریت تھے ادھیاں پڑیاں دے ادھے جنے مخلوط جنازہ اللہ دفن کاؤی اپنے فارمہ اس کی گھٹھ میں گویا میرے رب نے پہلا انتقام کو یہ لیا کہ مسلمانوں کے قبرستان کے پاس سے کئی گلدتے ہیں وہاں کی طاقہ کہتے ہیں ربا انہیں بخش اور جو فارمہ اس کی باؤنڈری لائن کے اندر جس کی قبر ہوگی نہ کوئی جائے گا یہ بات سمجھ آ لیے کہ نہیں آ رہی ہے لیکن دوسری طرف ذرا دیکھئے جس نے تین سیکنٹ میرے نبی کی ختم نبوت پہ پیرا دن گیا جیسے دنیا آغازی ولک ممتاب و سین قابری کے نام سے گیا آہ چاہو رات تین بجے جاؤ مزار پہ دو چار بندے قرآن کھول کے بیٹھے پڑھتے گرہ رہے گئے میں چیلنگ سے کرتوں سردی کی راتوں میں دو دو بجے رات ہم لوگے چار چار بجے گئے کہیں نہ کہیں کہ ایک در میں چھان چلسے سے لیٹ واپس ہے دل کیا یا چلو سیری کے بعد وہاں گئے میں نے کہا یا چلو کوئی نہیں ہوگا بڑے مزے سے بیٹھ کے سادی صاحب سے باتیں کر کے آ جائے گے وہاں گئے تو ہر دس بندے بیٹھے ہوئے قرآن پڑھ رہے ہیں میں نے کہا تو کدھر سے آگا تو اے کہتا ہے میں جناب وہ بادہ بادہ کے قریم سے آؤں تو کدھر سے آؤں میں مزار پرواب سے آؤں اور تو کدھر سے آؤں ایک ماں پتھانے کہتا ہے جناب بڑا بڑے صبحوں سے چلا تھا دھونڈتے دھونڈتے ادھر آیا اور بھی کام تھے میں نے کہا چلو آج رات غازی کے پہلوں میں گزار درویا جنہ عشقی نمازاں پڑیاں دے اوک دینہ مردے جنہ عشقی نمازاں پڑیاں شک ہوئی تے بیک لے جا کے کب رہتے دھی پہل دے شک ہوئی تے بیک لے جا کے بڑا مرد میں شناس آدمی طبا بادشاں اس نے چار سولمہ جمع کیے ہوئے جب کبھی کسی ملک پہ حملہ کرنا ہوتا جنگ لڑنی ہی ہوتی علماء کو بلاتا میں جملہ کہنے لگوں ذمہ داری سے میں مرادی مانا لے کے جملہ ترجمہ کر لگوں علماء کو بلاتا علماء سے رہنمائی لیتا وہ چار سو علماء آیا تھے آ کر بیٹھتے اللہ کے حضور دعا کرتے اور اس دعایت تقریب میں میرے نبی پہ درود پڑا جاتا جدر بھی یہ ٹریول کرتا سفر کرتا وہ چار سولمہ ساتھ چنانچہ تو پاہ ایک جنگ کے لیے سرزمینِ عرب سے اس کا گزر ہوا جب واپسی پہ اس کا گزر واپسی پہ اس کا گزر وادیِ تناب سے ہوا دوسرے لفظوں میں پتہات دوسرے لفظوں میں وادیِ تیبا سے ہوا میرے نبی کے مدینے سے ہوا ایسے نہیں یاد سبحان اللہ کیا میرے نبی کے مدینے سے ہوا اس نے ادھر پڑاو کیا شام ہوئی اگلا دن دائی دن گدر گئے اس نے کہاں چلیے یہاں سے چھتے علماء کہنے لگے بادشاہ سلامت آپ جائیں ہم نے تو ادھر ہی رہنا ہے کیوں تم جاؤ تم ادھر رہو میں چھنا جاؤ تم نے کبھی میری نافنمانی نہیں کیے وجہ کیا ہے کہ تم یہاں رکھنا چاہتے ہو کہنے لگے بادشاہ سلامت جس نبی کے وسیلے سے ہمیں رب فتح دیتا رہا ہے وہ نبی آخر زمان وہ محمد نبی وہ احمد نبی وہ دلے یتیم پیار سے وہ دلے یتیم وہ چمنستانی پسکانی براہینی کا بلے زیبا وہ جمنستانے اب دل مطلب کا نوری پھول ہماری گری کتاب ہمیں لکھا ہے کہ اس کی احمد کی زمین یہی ہوگی وہ پیدا مکہ میں ہوگا اجرت کر کے اس وادی میں آئے گا ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہیں رکھ جائیں اس جگہ پہ ہم شہر بسائیں اس جگہ پہ ہم شہر بسائیں پھر ہم یہی ان کا انتظار کریں کیونکہ کتابیں بتا رہی ہیں کہ ان کی آمد بڑی قریب ہے دھبا نے حکم دیا چلو یہیں پہ شہر بساؤ تھیان ہے ایک جمعہ زکر نہ نہ کرتا مزا آ جانے گا دھبا کے نے لگا چلو شہر بساؤ اب چار سو علماء انہیں پہ ان کا شہر بس گیا تھیان ہے وادی بن گئی کنویں کھد گئے تعمیرات ہو گئیں ایک ٹیوڑی نما مکام دھبا نے اپنے لئے بنایا اس نے کہا غرائم سے بتاؤ علماء وہ محمد آئیں گے کدھر سے کہا وہ رستہ مکہ والا وہ ادھر سے آئیں گے اس نے ادھر ایک خوبصورت محل کمہ ایک ٹیوڑی بنائی جو دو منزلہ تھی اور ایک کھڑکی جس کا در کھلتا تھا وہ سرستے پہ جو مکہ سے آتا تھا اس نے وہ انتظار کہا کہ دور پہ وہ بلایا وہ محل تعمیر کروایا اب تیان رکھنا ہے بڑا عرصہ وہ انتظار کرتا رہا روزانہ صبح صبح شام ہوتی یہ گھڑی گھڑی کے سامنے گھنٹوں کھڑا رہتا اور میرے نبی پہ ترود پڑتا رہتا میرے نبی کی نات پڑتا رہتا میرے نبی کی وارفتگی میں جھونکتا رہتا بڑی دوچوں سے جھونکتا رہتا تیان ہے تبا کی دو بیٹیاں مر گئیں اس نے ادھر ہی قبر اکھدو آئی اس قبر اکھدو آکے اس میں ان کی لاشیں رکھیں تیان رکھنا ہے جرا اس کی لاشیں رکھیں اور ادھر اس نے نام انکان لکھوایا اور پھر لکھوایا کہ یہ دو میری بیٹیاں ہیں میں تبا بادشاہوں یہ دو میری بیٹیاں ہیں اور یہ محمد کی نبوت کی جواہی دہتی ہوئی مری ہے بڑے توجہ سے سننا ہے امام ابن قصید البدایہ بن لہائیہ میں لکھتے ہیں کہ میرے نبی ام کو ظرم کے وہ باقی باتیں بعد میں آئیں گے لیکن ابھی پہلے سنئے گا حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا خدای کے دوران دو قبریں نکلیں تھی عورتوں کی دو لاشیں نکلیں ادھر جی ادھر لاشیں نکلیں لاشیں نکلیں لاشیں نکلیں خواتین کی لاشیں جیسے دفن کی تھی ویسے ہی جسم تھے سارے رام ششدر لے گئے کہ یہ لاشیں ابھی تک در اتازہ کیسی ہیں کہ اتنے میں ان کی سرمے سے ایک سونے کی تختی نکلی جس پہ چاندی کے پانی سے لکھا ہوا تھا یہ دو میری پیٹیاں ہیں یہ محمد کی عظمت کی خدا کی توحید کی کبائی دیتے ہوئے مری ہیں اللہ اللہ توجہ سے سنائے میرے دوستو میرا نبی تو باندھ میں آئے میرے نبی کے آنے سے کئی سو سال پہلے جس نے میرے نبی کا پیار اپنے دل میں بسایا ہو میرے رب کی کہہ رہے ہیں اور محبت دیکھو ان کے جسموں کی بھی رب نے حفاظت فرمائی ہے زمین میں دی نہیں ہوتی زمن میں لہا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا زمین میں دی نہیں ہوتی زمن میں لہا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا زمن میں لہا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا زمن میں لہا نہیں ہوتا سارے سرم مل کے صدا لاؤ محمد کے غلاموں کا زمن میں لہا نہیں ہوتا چوڑ کے لہا کنڈی گئے لہا کئے سولہ سال کے بعد ایک جوان کی لاش نکلی درو تازہ بھئی کیسے مرا کھمبیتے چڑھ کے ملا دیا چلیاں نہ دیا ٹیٹھا چوڑ کے گفرستان سے بھنڈی بڑا مشہور بھاکس سولہ سال کے بعد اس کی پانی آیا وہ نالہ سے چلا اس نے کناتی اور پوری پاڑی نیچے پر لی اس کی کئی اور لاشیں باہر نکلی جن لوگوں نے میرے بھائی میرے پتیج انہوں نے خود دیکھ کہتے یار ایسے لگتا سچ جسے ابھی یہ بھی دنیا سے گئے سولہ سال کے بعد سبحان اللہ یانگ لگتا کلی شہر میرا رب کسرتے نہیں دیکھتے میرا رب حمد حمد کلی کلی اللہ کئی لوگ سمجھتے کہ بس ہم یہ چڑھی لگا لگا کہ ہم بے ہو جاتے ہم فارغ ہو جاتے کہتے ہم بس ہم آڑیاں چڑھی آہ نہیں سارے سارے رام نہیں سمجھاتے ہم تو کہتے اللہ مارے پاس اور کیا ہے سجایا تو سمجھتے تُو نے نیمتے بانٹی ہم تو لنگر ہوئے دول کچھال لٹو بانٹ دیتے ہیں تُو نے بیٹے بانٹ دیتے ہیں اور آج کی میرا رب پتا کی قسم میدات کے لنگر بانٹ رہا ہے کوئی بندے رب پتر ہوئے عقیدہ آج بھی ہوئے میرے نبی تو پیدا جی جا جی جا جی جا جی جا جی جا یہ سرخوضہ اچھاک اللہ یار میں آنگلہ ریوار گفتگو کر رہا ہوں اچھاک اللہ یار کے واقعے یہاں میرے پنڈی میں کئی لوگوں کو معلوم ہیں سولہ سترہ سال سے ایک لڑکے کی شادی ہوئی اور اولاد میں ہوئی تھی میں ان کے گھر گیا میگا شریف کا پروگرام تھا اس گاؤں کے حریب لوگوں نے ملے اور گھلیوں کو سٹھایا تھا میری کفیت بدلتی میں کھانا کھانے اس کے گھر میں گیا تو آپ کی ایک جانے میں کھانا کھا رہا تھا لیکن میری کفیت کچھ اور تھی تو یہی سوچ رہا تھا خدا بندہ تُو نے کہاں کہاں اپنے یار کے عشق کی آگے لگا ہم تو سمجھتے ہیں نا جی کہ ہم کھولوی نہ ہوئے تو ملاد ہی نہیں ہوگا حسینوں یا دے سبہ ہی نہیں ہوئی ہیں ککڑا بانگ نہ دیتی دے سبہ ہی نہیں ہوئی ہم ہوں نہ ہوں میرے حضور کے طرح نے یوں ہی جاری ہے ساری میرے نبی کے نظمیں یوں ہی جاری ہے ساری کھانے کھانے کے بعد وہ لڑکا آیا کہتے ہیں میری شادیوں اتنے سال ہوگئے ہیں جناب اولاد نہیں ہوگئے جب دعا کریں بہت پریشان ہوں میری بیوی بیوی میرے گھر میں دیکھنے کے ملاد میں ہر سال کرتے ہیں میں ادھر ہی میں نے سب کو کہا میں نے کہا ہے اللہ تیرے معبوب کے عشق میں انہوں نے اتنی محبت کیے ربا کیا تُو کل رب تھا مکہ والوں کا رب تھا آج کا رب نہیں تُو سب کا رب ہے اگر ان ماں کی گھوڑوں کو ہرا کر سکتے ہیں تو اس ماں کی گھوڑ کو ہرا کیوں نہیں کر سکتے ہیں سارے میرے میں آن در ہی کارڈ کیمرے پر کہہ رہا ہوں آپ جا کے دیکھ لیں پوچھ لیں اگلے سال مجھے دوبارہ انہوں نے بلایا تو میں اچھا بھول لیاتا ہے مجھے لے کر گئے کاری سب مفتی زمان کھانا کھائیں کھانا کھائیں تو چھوٹا سا بچ چل آئے میں نے کہتا ہی آپ نے کچھ پیچانا میں نے کہا ہے مجھے نہیں آتا ہے کہن لگا اس سے کار بیٹھے ہو جتے پچھنی باہر آئے سوپر سوارا تک اور اپنے سانوں لال دیتا جائے سبحان اللہ میرے نبی کا فیض صبح قیامت تک جائے تو میں عرض کر رہا تھا ینگ لڑکا ہے میران کی جنگی لگاتے ہوئے کھمبے سے گرا وساز کر گیا میرے رب کی زیادت نے کبھارا کیا کہ شاید کبھی قبر کھلے اور یہ بھی میرے خدا کی حکمت سے میرا رب دکھانا چاہ رہا تھا اے مسلح اور ممبر کے وارث ہو داڑیوں پر ناز کرنے والوں اور عام عاشقان مصطفیٰ کو گھٹیا سمجھنے والوں میں رب ہوں نوازنے پہ آؤں تو یار کے میران کے ست کے داڑی بندوں کو بھی نواز دیتا عشق کی بات نہیں ہوتی ہے یہ دل کے معاملات ہوتے ہیں اس لیے میرے استاد اگرامی فرمایا کرتے ہیں اگر تجھے رب نے توفیق دی ہے داڑی تیری ہے پگڑی تیرے ست پہ ہے تو سنت میں عمل کر رہا ہے تو جو کام عمل ہے تو اس کی اوپر تنقید نہ کر کسی کو عشق کتانا نہ دے کیا پتا جس داڑی ہندے کو تو عشق کتانا دے وہ رات کو رو رو کہ امنا کے لال کو منانے اور کیا پتا کہ وہ راتوں کو جاگ جاگ کے یہی نغمہ اللہ پتا ہو کہ حضور میری تو ساری بہار اگر آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار بہار سے ہے میں بے قرار تھا بے قرار ہوں میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار سے مرتے ہو توجہ رہے یہ طبہ ہمیری میرے نبی کے انتظار کرتا رہا اے مزے سے سنو یا پھر میرے نبی کی ناد لکھی میرے نبی کی ناد لکھی میرے نبی کی ناد لکھی او چل یا لو کہے نادا کل کل لکم نہیں ہے میرے نبی دیاں ناداں بڑیاں پرانیاں جارین ہیں میرے نبی کی ناد لکھی اس ناد میں اس لئے جو لکھا اس کا مفروم کچھ یوں ہے اے ربا میں نے تیرے نبی کا انتظار کیا جو تیرا محبوب ہے آخری نبی ہے اور پھر کہا ہے اے جنوں اے انسانوں اے زمینوں اے آسمانوں اے کل کائنات کے لب تُو بھی کبارے میں نے اللہ کے آنکھ اے رب تُو بھی کبارے میں نے تیرے آخری نبی پہ ایمان لایا ہے آپ ذرا جملہ جو اگلا سنو پھروں کیا کہتا ہے کہتا ہے لو مدہ امدی الہ امدی تو وزیر اللہ و ابن امی کہنے لگا کر میری عمر ان کی عمر تک دراز ہو جاتی میں نے بڑا انتظار کیا لیکن مجھ سے ملاقات کا شرق مجھے نہ ملا دوجو اگر میری یہ عمر ان کی عمر تک لمبی ہو جاتی لو مدہ امری الہ امری اگر میری یہ عمر حضور تک لمبی ہو جاتی تو میں کیا کرتا کم تو وزیر اللہ و بھائی بھنی امی اے میرے رب میں ان کا بھی نوکر بنتا ان کے چچے کے بیٹے علی کا بھی نوکر بنتا غال نہیں سمجھائی میں حضور کا بھی نوکر ہوتا اور انہ دے چاچے دے پتر دا بھی نوکر ہوتا اب علماء نے میرے استاد گرامی نے ایک دن یہ بات کی فرمایا ان صدیوں کو پچھلوں کو کیا پتا کہ نبی کے چچے کا پتر کون ہے چلو میرے نبی کی تم امت کا اقرار تو راہ میں نے کروا ہے نا تو رات ضبوری جینے ہو جو تھے علی کا تذکرہ کیسے میرے رب قدیم نے ان کو سکھایا بڑا جملہ بولا ہوں آپ فرماتے ہیں چونکہ مولے کائنات دوائیں کہ مجدد بات فرماتے ہیں پچھلے نبیوں کی امت کے جتنے ولی ہیں ہر نبی کی روح کی تربیت میرا نبی کرتا رہا ہے اور ہر فلی کی روح کی تربیت مولا علی کرتا رہا ہے میرے استاد اگرامی نے فرمایا بیٹا ہے اس بات کی دلیل ہے کہ وہ طبعہ ہمیری اتنے وقت کا ولی چاہتا ولی نہ ہوتا علی بنا پہچھتا چونکہ آدمِ ارواق کے اندر اس نے درس لیے تھے علی سے اس لئے اس نے کہا اگر میری عمر حضور کی عمر تک لمبی ہو جائے میں ان کا بھی غلام بن جاؤں ان کے چچے کے بیٹے کا بھی غلام بن جاؤں یوں تو سارے نبیم حضرت امامِ جلالدین سیوتین ایک خط قبی لکھائے اس نے ایک خط لکھا اس کو بند کیا اس نے واسیت کی کہ نسل در نسل میرا یہ خطیم پہ آگے 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 لیکن میں جو جملہ عرض کرنے لگاؤں کئی لوگ اس جملہ کو اگنور کر جاتے ہیں اگنور کر جاتے ہیں میں جو جملہ عرض کرنے لگاؤں مجھے بتاؤں ذرا سوچو گوھر کرو کہ مدینہ کے لوگوں نے میرے نبی سے اتنا تشک کیوں کیا تمام مارکی اس بات پر متفق ہے یہ جتنے بھی آہلیان مدینہ تھے ان چار سو علماء کی اولاد میں سے نہیں یار نہیں یار آپ سمجھے نہیں ہے چار سو علماء کی اولاد میں سے یہ جتنے بھی آہلیان مدینہ تھے نا یہ ان چار سو علماء کی اولاد میں سے تھے اور وہ ہر عالم کون سا تھا میرے نبی کا عاشق تھے آپ سمجھ آئیے کہ میرے نبی کا عشق مدینہ میں کیوں آیا یہ تو آج کے جناب سائزدان اور ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ جناب یہ جو جذبات ہوتے ہیں معاملات ہوتے ہیں یہ جو ذہنی تینکن کے میار ہوتے ہیں یہ جراسیوں میں یہ چیزیں منتقل ہوتی ہیں اور اس میں باہر کے لوگ کو بڑا بلیف کرتے ہیں وہ جناب پھڑے اس چیز کے اوپر انہوں نے اپنی نسلوں کی ضربیت کی وہ کرتے ہیں یہ چیزیں جراسیوں کے ساتھ منتقل ہوتی ہیں آئے آئے آپ سمجھ آ جانی چاہیے کہ حضور کے غلام نے کیوں کہا تھا یا رسول اللہ اگر وہ اوپ تھے حضرت موسیٰ کی امتی تھے جنہوں نے کہا تھا کہ تو ہزتیرہ خدا جا کرو حضور اللہ کی قصب ہے آپ ہمیں حکم دیں ہم سمندہ میں چلاک لگا دیں آپ کا دشمن ہمارا دشمن ہے آپ کا سجن ہمارا سجن ہے ہم لڑے گے آپ کے لئے ہم مرے گے آپ کے لئے ہم اپنی نسلوں کو قربان کریں گے پتا چلا یہ حضرت میرے حبیقے غلام جو صحابہ تھے یہ وہ نہیں بول رہے تھے یہ پیچھے وہ مدینہ کے علماء کی روحیں بول رہی تھے وہ طبعہ ہمیری کے زمانے کی وہ عشق اور محبت کی قصیتیں بول رہی تھی یہ وہ طبعہ رہی تھی اور اب آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے جب مدینہ والوں نے میرے نبی کا استقبال کیوں کیا تھا گویا یہ رکا ہوا استقبال تھا یہ منتظر استقبال تھا یہ پروٹوکال رکا ہوا تھا صدیوں سے ایک ایسے مہین شجر کی کہ جو دنیا کا شہزادہ ہے جو قائران کا دولہ ہے اس لیے جب وہ مدینہ آئے تو مدینہ کا لنگ ہی محمد مصطفی پہارندر بہارائی محمد مصطفی پہارندر بہارائی زمین کو حجوم میں نے جنت کی خوش بہار بہارائی اللہزین یارفونوں کما یارفونوں اور خط لکھ کے دیا خط لکھ کے جس میں میرے نبی کے ساتھ شکر محبت کے داری یا رسول اللہ میں آپ کا اپنی مان لیا آپ ہوتے تو میں آپ کی خدمت کرتا لیکن خضونہ اللہ اکبر یہ باقی آپ نے سنا ہوئے اسی کی آگے نسل در نسل چلتے چلتے یہ خط میرے نبی کے ایک عاشق جس کو دنیا حضرت ہے آہا حضرت ہے انساری کے نام سے جانتی ہے ان تک پہنچا میرے مصطفیٰ جب مدینہ آئے کبچو ہے میں اس کی پامر بتانے لگا ہوں میرا نبی جب مدینہ آئے ہر ایک کے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہیں سب کے دروازے کھلے ہوئے ہیں ہر ایک کے دل کی تمنہ ہے میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف پھلاتے ہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف پھلاتے ہیں دھر میں بھی ہو جائے چراغ میرے نبی کے ساتھ ہیں آج ہر ایک قتل یہ چاہتا ہے حضرت سانس بن بادا بھی بادا بن سامت بھی سارے صحابیوں کے دل گھڑکریں کاش ہمارے گھر میں حضور قیام فرمائیں میرے نبی نے بادی میں داخل ہوتے ہی اپنی اوٹنی کی لگام چھوڑ دی دیان رکھنا ہے اوٹنی کی لگام چھوڑ دی میرے نبی نے فرمائنا کر دی آج ہی مامورت میری اوٹنی کو بتا ہے اس نے کدھر جا کے دھیرہ لگونا ہے جدھر میری اوٹنی رکی وہی میری منزل اب توجہ ہے اب ساری ساری نظریں اس کو اوٹنی پہ جمعی ہیں جس گھر کے باہر سے یہ اوٹنی گزرتی ہے اندر دھل دھڑک دھڑک کہتے ہیں میرے گھر میں پی ہو جائے میرے گھر میں پی ہو جائے میرے گھر میں پی ہو جائے اللہ اوٹ پر بھور مدینے کا ہر گھر پھلائے ہر دروازہ پھلائے سارے جلوس میں میرے نبی کے پیچھے پیچھے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں شاید ایک گھر سا ہے جو ہے ٹیوری نما لیکن اس کے دروازے بند ہیں اس کے دروازے بند ہیں گھر کا پاسی نبی کے ساتھ نہیں گھر کا دباسی گھر کرنے والا گھر کا مالک دروازہ بند کر کے اندر بیٹھ کے رو رہا ہے ارے ہو گھر کے پاسی رو کیوں رہا ہے رونا عشق کا رونا ہے اس کے بارے میرا شاعر کے تائے کے عاشق داہت میں رونا دونا اپنے رونا نہیں منزوری دل رو میں مام اکھیتیاں رونا میں جل شق دے رونا ضروری اور کوئی تے رو دے دی 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 خاتی اور کوئی رو دے بچے حضوری اور تردی بچے عشق دے رونا پہنے دا پا میں وسل ہوئے اپنے دوری میں لیکن روتا ہے کہتے ہو جیاں مقدری کتے ہے جہ جہ را میرے کار پھیلا ہو پا میں ستے ہوئے لیگنے میرے آکے سونا جاں جاں اے رو نیمہ میرے دریاں سو کیوں تیارونا کیسا تو جواب آتا ہے اے نا جانے وہ خوش نصیب ویلی کشکی ہوگی جہاں رب دا سجن جا بسے گا جہاں رب کا حبیب رب کا محبوب رہے گا میرا گھر میری چوکٹ میرا مانگن میرا یہ گھر اس قابل کہاں کہ میں اس اس حالی رتب پادشاہ کل قائنات کی مہمان نوازی کر سکوں بس مڑ مڑ خیال آتا ہے پھر بہتے ہیں کسی دوران اچانک دروازے پہ دستک کوئی یہ معمول کی دستک نہیں ہے یہ مرجنسی کی دستک ہے نہ جانے دستک دینے والا بھی کوئی بڑا پہ قرار ہے زور زور سے دروازہ پیٹا آئے اندر سے ایک نکاہ تا اور نہیں اس کی آواز سے کہا اوہ آنے والے تیری مہربانی مجھے یہ خبر نہ سنانا کہ میرا مابو خنا غمیدی میں قیم فرما اللہ اتنی میں پھر دروازے پہ دستک کوئی ابو ایوب دروازہ کھولو ابو ایوب دروازہ کھولو دردے کو تو سید رحمت ہے کونے تمہارے بوئے پہ کھڑی اللہ 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 میرے دوستو ساشف ازار کے جذبات کو کون کون ناک سکتا ہے اس کے جذبات کو کون سمجھ سکتا ہے کون ان اندر کی گہرائیوں کا تازہ لگا سکتا ہے کسی لیے تو فاؤں سرکار بولے تھے اوہ دل دریار سمندروں ڈونگے اوہ کون دل آدیا جانے اوہ اوہ ابو ایوب دروازہ کھولو جناب اوہ ایوب انساری نے دروازہ کھولا اللہ اب خود ہی آپ سانجھئے ہر مند آپ نے زرف کے مطابق اس جذبے کو اپنے دل میں جگہ دے سکتا ہے ہر ایک جتنا زرف رکھتا ہے اتنا وہ ہائے ہائے اتنا وہ غزانہ جمع کر سکتا ہے جناب اوہ ایوب نے میرے نبی کے چہرے پہ نظر ڈالی اب نہ جانے اوہ ایوب کے کیا جذبات ہوئے ہوں گے میرا زو کے طیبے انہوں نے کہا ہوگا تُو یوں کبلہ تُو یوں کحبہ تُو یوں حج پرانے تُو یوں کعبہ تُو یوں کبلہ تُو یوں حج پرانے تُو یوں اول تُو یوں یافت تُو یوں ظاہر تُو یوں باطن تُو یوں میرا ایمانے تُو یوں انفر میرے نبی پاک کو اندر لے کے گئے میرے آقا اندر جا کے بیٹھے بچو سے سننا ہے میرے آقا اندر جا کے بیٹھے جیسے ہی حضور جا کے ان کی بیٹھک میں کہہ دیں گے ان کے داہر میں جا کے آپ نے اس کو بکہ نور بنایا اللہ اکبر میرے نبی نے فرما بھوا یو وہ جو خط تمہارے پانسے در وہ تو لے میں چملہ آس کرنے لگا ہوں ایک پروفیسر صاحب تھے وہ بڑے مست سے آدمی ہیں انہوں نے یہاں جملہ بولا انہوں نے میرا دل جناب اپنی پٹھی میں لے لیا وہ جملہ دے کے میں اجادت چاہتا ہوں فرمانے لگے اللہ کے عبیر جب گھر میں آئے تھے تو کوئی اور بات بھی کر سکتے تھے عبیر نے سب سے پہلے اپنے عاشق کا خط کیوں مانگا پروفیسر صاحب کہتے تھے تاکہ قیامت تک آنے والے عاشقوں کو اپنے پروٹوکول کا اندازہ ہوں آخر دیا کہ پہئی کی تینے نہیں آخر دیا کہ چھٹو یا انہوں نے فرمایا میرا نبی اگر چاہتے اور بات چیت ہو سکتی تھی وہاں ترس ہو سکتا تھا وہاں کوئی اور نماز کی بات ہو سکتی تھی روز حج زکاة کی بات ہو سکتی تھی پہلی نشیست پہلی نشیست اور نشیست میں پہلا سواس میرے عاشق کا خط کی در ہے وہ پروفیسر صاحب فرمایا کرتے تھے لوگوں کو بتاؤ نماز اچھی اچھا زکاة اچھی مگر باوجود اس کے میں مسلمہ ہو نہیں سکتا میرے نبی نے بتا دیا کہ نمازیں بھی ہیں روزیں بھی ہیں حج سوم صلاتیں بھی ہیں سب کچھ ہے پرمے محمد ذرا دیکھو صدیوں پہلے گزرے ہوئے عاشق کو بھی کیسے یاد رکھے اس لیے علماء فرماتے ہیں میرے حضور پچھلی امتوں کے عاشق کو نہیں بھولے تو اپنی امت کے عاشق کو کیسے بھولیں گے اس لیے تو میرے آمد رضا فالنے پر علمی نے ایک طرف جس وقت وہ دنیا کی ان معاملات جب میں باقی چیز ہیں تو وہ حیرانگی کی حد تک جناب خوب کے لکھتے ہیں لیکن جب عشق کی طرف آئے لہا تو کیا لکھتے ہیں عشق تیرے صدق ہے حضرت ابو رہ رہ رضی اللہ و تعالیٰ اللہ و تعالیٰ نے ایک لفق حصور کی بھرگاہ میں آت جا سکتا ہے حضور لوکنوں میں نصنا چاہنا بھئی علماء کے لیے اشارہ کروں تو انہوں نہیں سنانا میں حضرت ابو رہ رہ نے کہی سی حضرت عمر نے بلکے کہتا ہے اگر اس چیز کا خوف نہ ہو خدا کی قسم میں گلی گلی چھوٹ چھوٹ سے کھڑو امبادار میں سڑکوں پہ اٹھو پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو کہ لوگوں دل میں صرف حضور کی عشق کی شمہ جلالو اچھو امام احمد رضا سے کیا کہتے ہیں اشک تیرے سکتے وہ جلنے سے چھتے سکتے گلی بھول گئی ہائے لوگوں میں کہتے ہیں تمہیں بڑا عشق پہ نازے ہو بندے ہو عشق کو کوویتیں واقعی عزتیں بڑا نازے میرے اصداد فرما کرتے ہیں یہ نہ کہا کر ہم عاشق رسول ہیں کہاں ہم اور کہاں حضور کا عشق ہے یہ تو بہت بڑا منظم ہے یہ کہاں کرو عشق کی راہ کے مسامر ہیں رستہ وہی ہے مو خدر ہے محدود کی منصیر قبول کرتے ہیں یا نہیں ہمارا دعویٰ ہے کہ وہ حضور کی مو خدر رہے ہیں مگر نہ عاشق ہونا یہ بہت بڑی بات ہے اور میرا گرا جملہ سنو شاید میں نے اس نے ندر آپ کے یہ کئی اور میں نے کتریر میں جملہ بولا تھا کائنات کی سب سے بڑی نکی نبی کا عشق ہے پوچھو کیسے ایسے ہیں کہ جتنی بڑی کمائی ہوتی ہے یہ اتنا بڑا انام ہوتا ہے اور جتنا بڑا انام ہوتا ہے اس کو سمجھ کے بندہ کہہ سکتا ہے یہ اتنی بڑی کمائی ہے تو نماز پڑھے گی تو جنت میں محل ملے گا ایسا ہے دروازہ کھولے کا روضہ رکھیں باپ اور ریان سے جنت میں جائیں گے حاج کریں گے زکاة جو بھی کریں گے جنت میں جائیں گے اور عشق کریں گے نہیں سمجھے آپ اور نماز روضہ حاج زکاة کریں گے نا تو جنت ملے گی اور مدینے والے سے محبت کریں گے خود مدینے والا ملے گا بھائی صاحب یہ رسول کی وعدیس کا بہاری کی بھول گئے کمیسا یا رسول اللہ حضور کی حمد کا بھائی تیاری کیا نہیں ہے کہ سوال ترمات آقا کیا تیاری کی ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں اور کہ میرے نبی نے بھائی چاہ بر جا عالم را محمد جو جس سے پیار کرتا ہوگا اسی کے ساتھ ہو اس کا مطلب یہ کسیدی گھتی کتھے کھلتی ہونی میں لغز کیا بولنا ہونا کسیدی کھوٹی کتھے بھائی ہونی میں جو کسید ہوں کسیدی کھوٹی کتھے کسیدی سواری کتھے اور رسول اللہ نے اغلاموں حسیف پچھے پچھے ساتھا نبی حضرت عاملہ کی دنار عبی ہم صدا انتوں کے سہارے ربی روزے میں شش کہہ رہی یہ خلقِ عدا سب کے مشکل سوشہ تیری تو میرے عالی حضرت نے کیا میسیج دیا یہ میں اس لیے کہنوں کہ آج روز تنز کرتے ہیں تانے مامنے محفت دل کے اندر ہوتا ہے دل کا مامنہ ہے اور دل خدا کے قبضے میں کان ہے جو کسی کے اسی پر تنز کر سکتا ہے سنی ان کی بریلوی دو بریلوی نسبتیں ہماری مسلک کوئی نہیں ہیں بریلوی مسلک نہیں ہوتا یہ بھی ذہن میں رکھیں گے غلط یہ ہمارا دشمنہ میں گلی میں گھسیڑ رہا ہے مسلک کیا ہے آپ کا اہل سنہ بریلوی ہماری نسبت ہے جیسے قادری چشنی شہرورتی بولڑ بولڑ اس طرح ہماری نسبت ہے محبتوں اور عشق کی وجہ سے انہوں نے ہمیں سبق پڑھایا ہمارا کئی طرح کی سلاسل اور کئی طرح کی نسبتیں ان سے جوڑی اس لیے مگر نہ خدا اللہ حضرت کیا تھے وہ بریلوی نہیں تھے اللہ حضرت سننی تھے بریلوی تو کام تھا تو کیا کہتے ہیں آخری مسلک جو انہیں تکلیم کمار اے عشق تیرے صدقے سے تیرے صدقے میں جانے کہہ دیں جی ماں پدی تیرے صدقے اے عشق تیرے صدقے کیا ہوگا جلنے سے چھتے سستے تو پائی اصل لمحے سودے بلائے کوئی نہیں اصل لمحیاں پینگا پائیاں ہی کوئی نہیں اسی لمحے راک گرے ہی کوئی نہیں اصل لمحے چھوڑے اصحاب رکھے کوئی نہیں اصل لمحے چھوڑے کھاتے کھولے ہی کوئی نہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے وہ آگ بجھا دے گی سمجھائیے وہ آگ بجھا دے گی جو آگ لگائی ہے آگ جہنم نے کمبر دی ساریاں وہ آگ بجھا دے گی جو آگ لگائی با سمجھ آگئی اے سواستہ یہ بلال شریف کوئی اس کو رسم نہ سمجھو یہ حضور کا عشق پیدا کرنے کا ذریعہ آگیا ہے اگر نسلیں بچانی ہیں ہمارے پاس اور رہ کیا گیا ہے کیا رہ گیا ہمارے پاس آستانہ کو نظام جس طرح تباہ ہو گیا ہے پہلے یہ ہوتا تھا آستانوں سے لوگ مبستہ ہوتے تھے جاتے تھے علم بھی ملتا تھا عمل بھی ملتا تھا تقوہ بھی ملتا تھا ڈائریکشن سے بھی ملتی تھی آج سبزادے انہوں سمجھانا واسطے کسی تکڑے سے کاغنا نہیں ضرورت پھٹھا کھاتا پھٹھے معاملے شروع اس لٹے ہوئے پھٹے ہوئے دور کے اندر میرے نبی کے علاموں اگر آپ کی رہنمائی ہو سکتی ہے اب بھی ہم کسی معاملے میں جان سکتے ہیں اور میں اکثر کہا کرتا ہوں اہل سنت کو اگر کسی چیز میں زندہ رکھا ہوا ہے تو اس کا نام مصطفیٰ کا ملاد ہے ورنہ ہماری یونٹی کیا ہے کتنی سی یونٹی ہے ہماری ہے مجھے جلسے کے منتظمین کے معاملات کا احساس ہے ورنہ میں یہ ظہار خیال فرماتا لہذا میں ان چیزوں کو نہیں چھڑتا چونکہ ظاہر ہے میں تو پتری ملاد کرنے کے لئے ہو یہ پاکستان کی مسئلے ہیں اسلام آباد کیا ہم ہیں اللہ نے جورتی ہے آپ نے دیکھا ہم ٹیلیویئن ویڈیا کے بول سکتے ہیں ویڈیو بھی بول سکتے ہیں گو کہ ہماری بات کاٹ گئی بیان کرتے ہیں میڈیا پر چلو جیڈی آئی ہوئی سدھری ہے یہ کوئی کر رہی ہے الحمدللہ تو انشاءاللہ وہ ہماری معاملات ہیں لیکن اس بھرے وجوے میں میں ڈنکے کی چوٹ میں کہتا ہوں کل بھی پاک فوج کے ساتھ تھے ہم آج بھی پاک فوج کے ساتھ وہ دشمن جائے جہنم میں جو پاکستان کی عوام کو پاکستان کی فوج سے لڑانے کی منصوبہ کر بند کر رہا ہے ہماری فوج رسول اللہ کی فوج ہے ہماری فوج اسلام کی فوج ہے الحمدللہ سارے کو پاک فوج پاک فوج وہ کئی شیطان جو نہ بلوئی ہو کے تھے ایک وریشی صاحب نے گھنڈا نظر آیا ہے دہنہ نے پاک فوج دہنارہ پتر میں پاک فوج دہنارہ اور تم ہی لارہے ہیں سجد میں تُسی پھٹ دے سو آندھر ہی کارڈ کیا نہیں ہے سارے جھوٹوں پہ دیکھو یہ خود کچھ تمام کرتے تھے جو فوج کا ہم ہی ہم اس کو قدل کریں گے مجھے کئی لوگوں ہیں کہاں تجھے صدقی پیاری نہیں تو روڈ پہ رہے یہ نکال کے کر دے پاک فوج زندہ بات میں نے میرا تقریب سنیے دو ہزار چودہ کیے دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار کیے ابھی یوٹیوب پہ دیکھئے ریلین خیور آفتاک آرمی ذرا سنیے اس میں میں نے اس وقت کہا تھا اور ہمیں تمکی لگی تھی کہ ہم جمعے سے پہلے پہلے تجھے اڑا دیں گے تو میں نے کہا تھا جو حضور کی نگاہ ناز میں پلتے ہو جن پہ مصطفیٰ کی نظر ہو وہ ڈرتے نہیں اور ہم مرے بھی تو کیا اور میں سوال پوچھنا چاہوں ہم تمام لوگوں سے جب ہمارا یہ عقیدہ کے قبر میں حضور آئیں گے کر موت تو ڈرنا بندہ کٹ کے جوڑی مارے کم ہوتے موت تھے یہ موت ہوتے جنہ دیاں قبرہ جو کیڑے آئیں گے بچھو کھائیں گے پتر چنگلے کھا کرو نا تاجی بچھو دھنگنا ہمارا قبر میں ہوں گے بھائیو کیڑے کھائیں گے بچھو ساب کھائیں گے پتر میں پچھیاں گزا کرو نا تو تھا ای کام ہونا ہے تیرا نظریہ قبر میں آئیں گے بچھو کھائیں گے ہمارا نظریہ ہم تو یہ سوچتے ہیں میرے امام نے میرے امام نے کیا کہا میرے امام یا لسنے راشقہ نے راشقہ نے مصطفیٰ کی دلوں کی دھڑکن سیدی آلہ ان کو نہیں پتا تھا قبر میں کہوں نے تنیہ آگا قبر میں بچھو یہ کون سی فکر ہے قبر میں بچھو میرے سیدی آلہ اپنے جو پیسے دیا وہ کیا ہے قبر میں سرکار آئیں جا چا دمیں کیلوں سے چھتا کیلے تری کانوں میں نات میں اندر پار تری کیلے کیلے بڑھا کیلے کیلے کرنا ہے ہم تو ہی شیوا دیں میرے امام حضرت نے کیا فرقہ تھے قبر میں سرکار آئیں تو قدموں پر میں گیروں قبر میں سرکار آئیں تو قدموں پر میں گیروں گھر فریشتیں مجھے ہی اٹھائیں تو ان سے میں یوں کہوں اب تو پائے ناز سے اے فریشتوں کیوں اٹھوں اب تو پائے ناز سے اے فریشتوں کیوں اٹھوں مر کے پہنچا جاؤں یہاں اس دل روا کے محافظتیں جہاں تیری قبر کیلوں سے مرکھیں بیٹھائیں گے جہاں تیری قبر بچ میں اسے پانچائیں جو غوث پاک سے ٹکر لیں مولا علی سے ٹکر لیں صحابہ کی بیعتی بیعتی آلِ بیعت کی محافظت کریں انہوں نے یہ قبروں جیت کیلے ہیں یہاں آئے نام ہیں اس واسے یہ چیپ سوچ میں بلکل اپنے سنیوں کو کہوں گا قبردار ضرور خوفے خدا دیں لوگوں کو قبر میں کیلیں آئے گے جنہ دی قبرچ حضور چلوا کری کرنے یہ کیلے تجھے کھانے جو قبروں سے راتا ہے یہ بچھو تجھے ڈنگ بارے اندھا کرے جو تم لوگوں کو اڑھ راتا ہے مولا اللہ قبرنے حضور قبر میں آئے میرے حضور فرماتے ہو قبرچ حضور آمان انہوں نے پیرانتے مٹتا ہے حیدر 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 جو میں بے قابل ہو کے حضور پیران چمی چمی کرا فرشنے میں چکان چکان ہٹا ہے مدرزا کیا کرنا ہے میں انہوں کیا کھا اب تو پائے ناز اسے فرشنے کوئی کام کرنے کے لئے پیسے لگانے پڑتے ہیں کوئی کام کرنے کے لئے میں ہی نہ لگانا پڑتا ہے کوئی کام کرنے کے لئے محنت کرنی بڑھ دیے اور یہ قدم پانے کے لئے میں نے کیا کیے مر کے پہنچا ہوں یہاں میں نے تھوڑی سی قیمت نہیں چکا یہ پاؤں کو پڑھنے کے لئے میں نے موت دیے میں نے موت دیے میں نے موت قبائے کا چکہ ہے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے لئے عشق سلامت ہے عشق تیرے صدقے اور جلنے سے چھلے سستے جیسی جیب میں بے کاملا والے کچھ نہیں ہمارے پاس کیا عمل تو نہیں بلکل عملوں والا خام ہی کھالی ہے ارز کر دیں گے ربا عمل کا حسن و صدا کر ارز کر دیں گے مالک ہمارے پاس ہے نماز 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 پر رہے ہوتے ہیں خطر رہے ہوتے ہیں ووڈر کے تھے دینیاں نماز پر رہے ہوتے ہیں صاحب کر رہے ہوتے ہیں دنہا فرانے دن پیسے کے تھے نماز کھڑی نماز بس میں کہہ رہا ہوں ہم کوشش کر رہے جا کے جس نماز کو پر لگتے ہیں وہ اڑتی ہوئی خدا کے عرش تک چلی جاتے ہیں وہ نماز بتا نہیں بس کیا نماز ہماری کوئی نماز نہیں کیا روز کوئی روز نہیں بگو بان بان کرتے موں کھاتے پیتے نہیں ورنہ ہمارے روز رکھے کر کر جو کیا ہوتے ہیں ہمارے بیسے کیا ہوتے ہیں ہمارے جنگے کیا ہوتے ہیں ایک چیز ہے دوستو جس وہ ورنسہ سا رکھ سکتے ہیں اس میں کڑھ بڑھ نہیں کرتی اور وہ ہے میرے مصطفیٰ قبیاء میرے حضور کا عشق یہ جناب ہمیں آنال چڑھ چڑھتے فانسانہ لٹک لٹک یہ اہمیں چڑھ گیا نہیں سلگ دیا یہ سجارتیں یہ کسی کے بات کے لیے بھی کوئی نہیں کرتا یہ دور دراز سے اس تھنڈے مصطفیٰ پر سیکلوں پر آ رہے ہیں جب وہ پوچھے بھئی تمہیں کیا ملائیا کس کے لیے آئے ہیں حضور کے لیے یہ پھول سکیں یہ حضور کے لیے ہیں یہ داکھوں روپیہ لگائیں یہ حضور کے لیے ہیں اس کا مطلب یہ ہے اس صدی میں گئے گدرے دور میں بھی بیالے کوئی پاپ اور ماں کے ساتھ مخلص نہیں کر میرے رسول کے ساتھ آج کی دی مظافر آباد کے دور دراز اوپر علاقہ ایک کمار بوری جو لوگ جانتے ہیں ان کو پتہ ہوگا پتہ نہیں دوڑھائی گھنٹے جیف لگاتی ہے کچھ آزاستہ اور نہ جانے اتنا دور یہ نہیں اس سے آخر میں نے پوچھا کہا یہ تو پیچھا بس کچھ بھی کچھ تو انہوں کا پیچھ بھی گئے کوئی یہ ساتھ پیچھے وہ مالیاں کھالیاں ہیں مالیاں یہ نہیں وہ ادھر جنگل جنگلے بوجھے بوجھے ہی ہی ہوتے ہیں ادھر بندہ بوجھے آخری بس سے رہے یہ آپ کے مجمع سے میرے کار میں چار پانچ گونا بڑا مجمع اس جگہ وہ تیرہ کلو بیتر سڑکھوں میں سجائے ہیں دونوں سیروں پہ اس چڑیاں وہ رنگ کے بٹی پھنکی ہوئی چونہ لگایا ہوا تیرہ کلو بیتر سڑکھوں میں سجائے ہیں وہ رات جو میری گزری شہد میری زندگی کیے بنا پہ بیسٹ جو ہے سیری کے وقت وہ پورا گاؤں اٹھا اور دروش شریف شروع کی گیا اور وہ جو پہاڑیاں بول رہی تھی آپ کو بتا نہیں سکتا وہ کیا منظر تھا جب وہ میرے نبی باپ کو بیلکم کر رہے تھے مومنوں خشیہ مناو کمنی والا بس ایک کفیتی تو وہاں جا کے میں نے دیکھا میں نے سر پسرا میں نے کہا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے عشق کا ٹھیکہ کھایا ہو گئے اوہ نا بابا نا یہاں پتہ نہیں کہ کون کون کب کوئی علماء ہے اوہ پاڑی لاکھے پٹے پٹے پاڑے ان کے سامنے جب میں نے حضور کا ذکر کیا خدا کی قسم ان کی دھڑی آنسوں سے تر ہو گیا میرے نبی کا ذکر سن سن کے میں ایک کفیت نے کیا ہے اور شاید یہ سال میرا مجھے بہت سپورٹ کھلے گی ان کی اس عشق کی جرمی سے میں سوچ رہا تھا میں نے کہا اور میرے مرشب فرمایا کرتے تھے خداوندہ تو نے کائنات میں محمد کو پیدا کر کے عشق کی آگ لگا دی کئی شرق و غرب میں میرے نبی کے عشق کی آگ لگا دے اس لیے کشمیر ہو یا پنڈی ملتان ہو یا کراچی دنیا کا کوئی بھی کون ہو خدا کی قسم ابھی کن میرے پاس ایک دوست نے انہوں نے افریقہ سے ویڈیو بھیجئے افریقہ کے جنگلوں کے اندر وہ کالے کالے لگے ہوئے ہیں عامد مصطفیٰ مرحبا مرحبا میں نے کہا جا میرا رونا ہی نہیں ختم ہو رہا تھا جن کی زبان ہی نہیں ہے پتہ نہیں ہو یعنی زلو کے کیا زبان ہے وہ کالے کالے چندہ اٹھایا ہوا عامد مصطفیٰ مرحبا یعنی ان کی وہ پرننسیشن صحیح نہیں ہے لیکن میں نے کہا واہ میرے ربے نے چنگلوں کے اندر وہ نے محبوب کا عشق جگایا ہوا لوگ سلامت رکھیں تو میرا رب فرماتا ہے کہ میرے محبوب کو یہ اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے اللہ تعالیٰ میرا عطاق کا آنا بیٹنا سننا سننا قبول فرمائے اور میرا رب فرماتا ہے تل کر رسول یہ سارے رسولیں فقدلنا بات ہمارا بات ہم نے بازوں کو بازوں پر فضیلت عطا کیے سارے نبی شانوالے پر میرا نبی سارے نبیوں کا بادشاہ سارے نبیوں کا سلطان ہے تو پھر مجھے کہ نہ پڑتا ہے یوں تو سارے نبی محبتر میں ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے یوں تو سال مہین جاہاں پھر حسین و حسین زین بھو اور طاز پھر حسین و حسین غور خاکونی جنر دیلا خو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت دیلا خو سلام شمر بزمیدار خو سلام مصطفیٰ عسیوں خاملو دامنِ مصطفیٰ عسیوں خاملو دامنِ مصطفیٰ خو سلام مصطفیٰ اور پڑو رب کی رحمت دیلا خو سلام مصطفیٰ خو سلام مصطفیٰ خو سلام مصطفیٰ خو سلام مصطفیٰ یا الہی ستتائے نقصی خو سلام خو سلام خو سلام خو سلام خو سلام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم 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 نبی کریم صلات و السلام اپنی پارگاہ یا رب کریم خصوصی توڑتا ہے ایک دعا واسطہ کیا گیا ہے تو سمی و بصیریں یا رب کریم اس مقصد دے اندر کامیابی اتا فرما جو لوگ پہ اولادا نیک اولاد اتا فرما صلی اللہ تعالیٰ محمد و آلہی و اسخواب اجمائین رحمت کے آرہ